اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور فکر نظام رحمت اللہ تعالیٰ کے عنوان سے یہ سلسلہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں حضرت سلطان الولیاء حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ کے عرص پاک کے حوالے سے اے آر وائی کیو ٹی وی نے یہ احتمام کیا ہے کہ الحمدللہ آپ کی وہ روح پرور ملفوظ جسے فوائد الفواد کہا جاتا ہے اور اس نام سے بہت معروف ہے اس کتاب سے چند گوشے اس کتاب سے کشید کر کے چند سوالات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ پیغامات آپ تک اور ہم تک پہنچ سکیں کہ جو اہل اللہ نے اپنے متعلقین کے لیے اہل مجلس کے لیے اپنے مریدین محبین متوصلین کے لیے آپ نے ارشادات فرمائے ناظرین ملفوظ جو ہے بزرگان دین کے ارشادات و اقوال کو کہا جاتا ہے اور اگر ہم لٹریچر کے حوالے سے دیکھیں تو لٹریچر میں ملفوظات کو بڑی اہمیت حاصل ہے چونکہ یہ صوفیہ کا کلام ہے یہ بزرگوں کا کلام ہے اس میں روحانیت بھی ہے معرفت بھی ہے اس میں یاد الہی نظر آتی ہے انسان کو اپنے ظاہر و باطن کی پاکی اور طہارت کے حوالے سے تعلیمات نظر آتی ہیں اور انسان کا رب کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو قائم کرنے کے حوالے سے تعلیمات نظر آتی ہیں جس امت میں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا ہمیں پیدا کیا اس امت کے حوالے سے اس کی خصوصیات نظر آتی ہیں ان تعلیمات میں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ نبی آخر الزمان حضرت احمد مجتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عشق کے حوالے سے وہ تعلیمات نظر آتی ہیں جو صوفیہ کے اپنے مشاہدات ہیں اور جو اپنی ان کی مجاہدات ہیں جو اپنی ریاضتیں ہیں اور جو اپنے شیوخ سے ان کو ملی ہوئی تعلیمات ہیں ان کا عکس جو ہے ان ارشادات و اقوال میں نظر آتا ہے تو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے علم فکر اور عقیدے کے عنوان سے کہ علم فکر عقیدے کے حوالے سے حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں اور اہلاللہ جو ہیں عام طور پر یہ کہا جاتا ہے عام تاثر یہ ہے کہ یہ صاحبان حال ہوتے ہیں تحصیل علم کے حوالے سے فکری اعتبار سے اور دیگر تحقیق کے شعبے میں کے میدان میں جو ہیں یہ نظر نہیں آتے لیکن حضرت شیخ محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی زندگی کو ہم دیکھتے ہیں آپ کے اقوال کو آپ کے جو ارشادات کو دیکھتے ہیں ملفوزات کو دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر اعتبار سے یہ شخصیت بڑی کامل اور اکمل نظر آتی ہے حاضر اعتبار سے مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ یہ سسلہ جاری رہے گا ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے فکر نظام رحمت اللہ تعالی علیہ کے عنوان سے آپ یہ پروڑیرام دیکھ رہے ہیں اور فوائد الفواد جو آپ کی وہ مارکت العراہ اور ایک ایسی روح پرور تصنیف ہے ملفوز ہے کہ جس سے ہم روشنی حاصل کرتے ہوئے چند سوالات قائم کر کے اپنے مہمانان گرامی کی خدمت پر پیش کریں گے ملفوز کے حوالے سے چند جو منتشر جملے تھے وہ میں نے آپ کی خدمت میں ارض کیے لیکن آج کی پروڑیرام کا آغاز انشاءاللہ اسی حوالے سے ہم کریں گے مفتی محمد اسماعیل نورانی صاحب ممتاز و معروف علم دین آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ متعدد پروگرامز کا حصہ رہتے ہیں بہت پسند کیے جاتے ہیں موتہ دل گفتگو فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں تاریخ اسلام کی روشنی میں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مفت صاحب السلام علیکم اور یہ بات آپ کے اور میرے لیے باعث خوشی ہے باعث فخر ہے کہ ایک ایسی شخصیت الحمدللہ اے آر وائی کیو ٹی وی کو میسر ہے جن سے ایک زمانہ فیض حاصل کرتا ہے نہ جانے دنیا کے کن کن ممالک میں آپ کے جو تلامزہ موجود ہیں جو آج بھی علم کی روشنی آگے پھیلا رہے ہیں اور پاکستان کیلئے تو آپ کی شخصیت ایک سرمائے کی حیثیت رکھتی ہے پروفیسر انوار احمد زی صاحب ہمارے استاد محترم تشریف فرما ہے میں آپ کو خوش حمدید بھی کہوں گا دل کی عطا گیرائیوں سے اور آج کی اس پروڈرام میں سلام بھی پیش کروں گا سلام علیکم وآلیکم سلام علیکم وآلیکم سب خوش حمدید کہوں گا آپ کو آج کی اس پروڈرام میں اور آپ بھی اپنے بزرگان دین کے محبوب ہیں اور محبوب الہی کی بارگاہ میں آج الحمدللہ حاضر ہیں اچھا حضرت میں نے اجمالی طور پر چند جملے عرض کیے تھے ملفوزات کے حوالے سے ہم آغاز یہیں سے کرتے ہیں انشاءاللہ پھر موضوع پر آئیں گے علم فکر اور عقیدہ آج بنیادی ہمارا موضوع ہے زیلی موضوع جو ہے یہ فرمائے گا ملفوزات مکتوبات ان کی تقسیم کس طرح کی جائے گی اور یہ جو بزرگان دین کے جو رسالے ہیں جو کتوب ہیں ان کو کس طرح ہم دیکھیں کہ یہ اس میں کیا مماثلت ہے اور کیا ان میں انفرادیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہائی تمدہ یہ عمر ہے کہ اس کو جانا جائے دیکھیں تصنیفات تعلیفات مکتوبات اور پھر یہاں ملفوزات پر آ رہے ہیں ان میں بنیادی فرق ہلکہ ہلکہ سا میں یہ بتا دوں کہ تصنیفات ظاہر ہے یہ تینوں پہلی چیزیں جو ہیں تصنیفات تعلیفات اور مکتوبات یہ جو بھی صاحب علم شخف یا شخصیت ہے اس کی اپنی براہ راست کیفیات جو ہیں وہ قاری تک منتقل ہوتی ہیں ان تین صورتوں میں تصنیف اس کی ہے تعلیف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ مختلف چیزوں سے لے کے اس نے سمامہ بنانے کے بعد اس کا ایک جواز پیش کیا ہے تو وہ بھی براہ راست اس کے قلم کی عطا اور انعیت ہے اور تیسری طرف مکتوبات تو ہوتے اس کے ہیں لیکن ملفوزات میں ایک تیسری شخصیت بھی شامل ہو جاتی ہے وہ یہ کہ ملفوزات اصل میں کسی بھی اکبر شخصیت کی فکری علمی اور عقیدے سے متعلق جو باتیں ہوتی ہیں وہ جو اپنے رشد و ہدایت پانے والے لوگوں میں اور مریدین میں اور اپنے حلقہ اثر کے لوگوں میں منتقل کرنا چاہتے ہیں مرتصم کرنا چاہتے ہیں وہ جب اپنی گفتگو فرمارائے ہوتے ہیں تو وہ اکابر رشد و ہدایت پانے والے بھی ان کے نوٹس لیتے رہتے ہیں اور پھر اسے ذابطہ تحریر میں لاکہ انہیں دکھا بھی دیتے ہیں تاکہ اگر اس میں کوئی سقم رہ گیا ہے تو وہ دور کر لیا جائے جب ان کے نظر سے وہ تحریر گزر جاتی ہے اور پھر تصنیف کی منزل پر آتی ہے تو اسے اصل میں ملفوزات کہتے ہیں یہ ملفوز میں جو گفتگو کر دی گئی ہے اس کو تحریر میں لانے کی کیفیت آ جائے تو یہ ملفوزات میں شامل ہوئے ہیں بہت امدہ بہت امدہ ایسے ہی جیسے جیسے آج ہم جس اہم ملفوزات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اس میں تین چیزیں بہت اہم ہیں وہ جلدی سے ارز کر رہے ہیں جی جی فرمایا پہلی چیز تو یہ کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک سو اٹھاسی مجالس میں جو گفتگو فرمائی اسے زبطے تحریر میں لانے والی شخصیت بھی کون ہے بہت بڑی شخصیت وہ بھی کیا بات سامنے آئے حضرت امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ تعالی علیہ اور یہ بھی میں ارز کر دوں کہ یہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ ہی ہیں جنہوں نے اپنے مرشد کے ملفوزات تحریر کیے تھے اپنے مرشد کے حضرت فرد بابا فرد مصود بن جی شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کہ آپ نے کیے تھے اور آپ کے ملفوزات دونے تحریر کیے ایک حضرت امیر حسن علیہ سجزی رحمت اللہ علیہ جس کا آج حوالہ ہے اور دوسرے حضرت امیر خسروں نے وہ ہے فضائل الفوائد فضائل الفوائد ان کا ملفوزات ہیں اب ذرا دیکھئے ایک ہی مجلس ہے دو تحریریں ہیں اور دونوں تحریریں سامنے آ رہی ہیں یہ کیفیت ہے آخر میں میں ارز کروں کہ ان ملفوزات میں جو آج کا موضوع ہے کہ عقائد بھی ہیں اور کیفیات بھی ہیں اور اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اپنے رشد و ہدایت پانے والے لوگوں کی عمالی تربیت کی ایک کیفیت بھی موجود ہے یعنی جو کرتے تھے وہ کہتے تھے تو دونوں چیزیں سامنے آتی تھیں تب جا کے لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ تربیت کی منزل کیا ہے عقیدہ کیا ہے علم کیا ہے اور فکر کیا ہے کیا کیا ہے سبحان اللہ اس بات کی وضاحت بہت ضروری تھی کہ ملفوض کیا ہے مکتوب کیا ہے اور بزرگان دین کے جو موائز حسنہ ہیں یہ خطابات ہیں ان کو ذابطہ تحریر میں لاتے ہوئے ان کیفیات کو اگر ملوض رکھا جائے گا تو وہ ملفوض کیا لائے گا بہت اچھے طریقے سے سر نے اس کی وضاحت فرمائی اور اس کی سراحت کے ساتھ اس کو بیان فرمایا اچھا میں پہلے سوال کی جانبات ہوں مفتصر بھی فرمائے گا عام طور پر یہ کہا جاتا ہے مشایخ کے حوالے سے کہ یہ جو ہوتے ہیں صاحبان حال ہوتے ہیں ان کا فکری تحقیقی اور تحصیل علم کے حوالے سے وہ میلان نہیں ہوتا عام آج کے دور کا جو تاثر ہے اور اس کے برعکس ہم حضرت محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کے حیات مبارکہ کو دیکھتے ہیں تو اس علم بھی نظر آ رہا ہے تحقیق بھی ہے معرفت بھی ہے پھر قرآن اور حدیث کے حوالے سے مکمل دسترس بھی نظر آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان عوامر و نواہی کا بیان بھی نظر آ رہا ہے متعلقین تک فرمائیے گا کچھ کہ حضرت محبوب الہی کی شخصیت اس تناظر میں کیسے دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم یقینا ہمارے دور میں جو تصوف کے حوالے سے اور اہل تصوف کے حوالے سے جو غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں ان میں سے یہ ایک عام غلط فہمی ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں پیدا کرنے کی کوشش کی گئی کہ یہ جو تصوف کے ماہرین یا جو صوفیہ یا بزرگان دین ہوتے ہیں وہ بس ان کا کچھ علم و تحقیق وغیرہ سے ماذا اللہ کوئی لینا دینا نہیں ہوتا اور بس یہ کچھ کشف و کرامات کی باتیں کرتے ہیں اور حال اور طریقت کے الفاظ کے درمیان دائر رہتے ہیں باقی علم تحقیق فکر علم اور تعلیم و تعلیم وغیرہ سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا لیکن یہ اتنی بڑی سمجھ لیں کہ غلط فہمی اور اتنی بڑی غلطی ہے جس کی کوئی انتہا نہیں بلکہ جن لوگوں نے غلط فہمیاں پھیلائی ہیں انہوں نے دراصل ان بزرگوں کے جو تاثیر انہوں نے خود دیکھی کہ اللہ نے کس طرح ان کے اثرات کو پوری دنیا میں پھیلایا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کے پاس اور کچھ نہ تھا تو لوگوں کے دلوں میں پھر وسوسے پیدا کیے کہ جب شیطان کے پاس بھی کچھ نہیں بچتا تو وہ وسوسہ ہی پیدا کرتا ہے تو یہ وسوسے کا ایک راستہ ہے اصل بات یہ کہ اگر ان بزرگوں کے صحیح معنی میں زندگی کا مطالعہ کیا جائے ان کی صیرت ان کے ملفوظات ان کے مکتوبات اور ان کی تصانیف یا جو بھی ان کے اثرات علمیاں ہیں اور ان کے جو بھی اقوال و افعال ہیں اگر صحیح معنی میں اس کا جائزہ لیا جائے تو آپ کو سب سے پہلے اس کے پیچھے جو بنیاد نظر آئے گی وہ ٹھوس اور انتہائی مضبوط و مستاقم بنیاد وہ علم نظر آئے گا حضرت سرکار بغداد کی اگر ہم ایک مثال لے لیں آج یقیناً اس ماہ مبارک میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی طرح حضرت حضور سرکار بغداد کا بھی جس شان سے ذکر ہوتا ہے ایک علمی حوالے سے میں ارز کر رہا ہوں خود فرماتے قصید غوثیہ میں میں نے علم پڑھا ہے حتیٰ کہ میں قطب بن گیا ہوں تو دیکھیں نا بنیاد وہ علم بتا رہے ہیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی صیرت طیبہ کے بنیادی احوال پڑھی آپ تو آپ کو نظر آئے گا کہ بہت بنیادی اپدائی تعلیم انہوں نے گھر میں حاصل کی قرآنی مجید کی تعلیم ہے ناظرہ ہے حفظ ہے اس کے بعد پھر اپنے دیگر جہاں جہاں تک ان کی رسائی تھی اس وقت کے اعتبار سے تو مختلف علوم اور مختلف کتابیں جو آج مدارس میں رائے جائے وہ تمام کتابیں انہوں نے پڑھی ہیں مروجہ علوم و فنو باقاعدگی کسے انہوں نے حاصل کیے ہیں اس کا باقاعدہ درز دیا ہے اور یہ تو ایک اپنی جگہ بات رہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے ان ملفوظات جو آج اس وقت ہمارا موضوع سخن ہے فوائد الفواز شریف اگر صحیح معنی میں اس کا مطالع کر لے جائے حضرت اپنی مجالس میں باقاعدہ مختلف علماء اور مختلف محققین کی کتابوں کا بہتی واضح انداز میں ذکر فرماتے تھے حتیٰ کہ اگر کوئی سائلین میں سے سوال کر لیتا تھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ایسا نہیں کہ لا تعلقی کا اظہار فرماتے اور فرماتے نہیں جی میں اس کتاب کو تو جانتا ہی نہیں بلکہ بہت ماہران انداز سے اس کتاب پر تفسرہ فرماتے اور فرماتے اس کتاب کو کس کیفیت میں لکھائے لکھنے والے نے اس کتاب کو زیادہ تر کن بزرگوں نے مطالع کیا ہے یہاں تک فرمایا حضرت داتا گنجبخش رحمت اللہ علیہ کی کشف المحجوب کا تذکرہ چھڑ گیا ایک محفل میں تو آپ رحمت اللہ تعالی نے بہت ہی واضح انداز میں کشف المحجوب کا تذکرہ فرمایا یہاں تک فرمایا کہ داتا صاحب نے اس میں چند مقامات پر اپنا نام ذکر فرمایا باقی کئی جگہوں پر اشار وغیرہ بھی اگر لکھیں اپنے اشار تو حضرت داتا صاحب نے اپنا نام تک ذکر نہیں فرمایا حتیٰ کہ پھر فرماتے ہیں کہ کسی نے حضرت داتا صاحب کے ان اشار کو اپنی طرح منصوب کر لیا اور اپنا شیر کہہ کر بیان کیا تو پھر فرمایا کہ وہ شخص بہت برے انجام کا شکار ہوا کہ داتا صاحب کی بات کو اس نے اپنی طرح منصوب کر دی اور داتا صاحب کا تذکرہ تک نہیں کیا یعنی خاجہ نظام الدین اولیاء اس قدر عارف ہیں اس کتاب کے پورے ما لہو ما علی کو جانتے ہیں حتیٰ کہ پھر حضرت امام غزالی کی احیاء العلوم کا ذکر آ گیا فرمانے لگے کہ احیاء العلوم میں امام غزالی نے بڑی تحقیقات فرمائی ہیں پھر ایک حدیث کا ذکر کیا کہ احیاء العلوم میں ایک حدیث ہے کہ فرماتے ہیں کہ جو صبر ہے صبر ہے وہ نصف ایمان ہے تو کہتے ہیں کہ روزہ جو ہے نصف صبر ہے اور صبر نصف ایمان ہے تو فرماتے ہیں کہ میں اس میں غور کرنے لگا کہ روزہ نصف صبر کیوں ہیں یہ صبر کا آدھا کیوں ہیں تو فرماتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ خواہشات کو مغلوب کرنے کے لیے اللہ تبارک وطالعہ نے روزہ عطا فرمایا انسان کے اندر ایک جو چیز خواہش کو ابھارتی ہے وہ اس کا غصہ بھی ہے اور انسان کے اندر ایک اس کا نفس بھی ہے تو کہتے ہیں کہ اگر ہم غور کریں تو روزہ اس میں سے انسان کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہے غصے کے مقابلے میں تو فرماتے ہیں اس طرح ہم غور کرنے سے اس نتیجے پر پہنچے کہ بلکل برحق فرمایا کہ روزہ نصف صبر ہے یعنی کہ نصفیت کی بھی تشریح تو نہ صرف کتاب کو جانتے ہیں اس کے مصنف سے واقف ہیں اس کتاب کے مزامین سے واقف ہیں حتیٰ کہ ایک مجلس کے اندر وہ تفسیر کشاف کا ذکر کرتے ہیں زمخشری کی تفسیر کشاف وہ زمانے کے اندر مشہور ہے علماء سارے کے سارے اپنے تفسیری حوالوں میں کشاف کا حوالہ دیتے ہیں لیکن حضرت نظام الدین اولیاء نہ صرف تفسیر کشاف سے واقف ہیں بلکہ اس مصنف سے بھی واقف ہیں کیونکہ علماء نے لکھا ہے کہ جو مصنف ہے زمخشری وہ عقیدے کے اعتبار سے کچھ درست نہ تھے ان کے عقائد میں کچھ معاملات تھے موتزلی عقیدے کے تھے حضرت خاجہ صاحب فرماتا ہے کہ عقیدے میں یہ بندہ درستگی پر نہیں تھا یہاں تک وہ جانتے کہ اس مصنف کا عقیدہ کیا ہے اور پھر روح الارواح کا ذکر آ گیا قط القلوب کا ذکر آ گیا حضرت عوارف المعارف کا ذکر آ گیا تو فرماتے ہیں کہ اس میں سے روح الارواح بہت بہترین کتاب ہے اور خاجہ حمید الدین ناگوری اس کتاب کا بہت مطالعہ فرمایا کرتے ہیں یہ سب باتیں معلوم ہیں کہ کون کس کتاب کا ایک صاحب نے ارس کیا کہ حضور روح الارواح کا مطالعہ کرتا ہوں مگر وہ پوری طرح سے مزامین میں مزا نہیں آتا ہے تو فرمانے لگے کہ مصنف نے اس کو ایک خاص کیفیت میں لکھا ہے جب تک وہ کیفیت قاری پر تاری نہیں ہوگی مصنف کی جو کیفیت فرمایا کہ جب تک اسے وہ لطف نہیں آئے گا آداب بھی بتاتے کہ کون سی کتاب کو کس کیفیت میں پڑھنا چاہیے مصنف کس نہج کس میار پر ہے کتاب کے مزامین کیا ہیں اس کی تشریح اپنے سامین اور حاضرین کو بتاتے ہیں تو اتنا بڑا شخص اس کے بارے میں یا اور بزرگوں کے بارے میں بلا تحقیق اس طرح کی بات کر جانا کہ جی ان بزرگوں کا علم و تحقیق سے مازاللہ کوئی تعلق نہ تھا تو یہ محض غلط فہمی ہو سکتا ہے وصفصہ ہو سکتا ہے لیکن خود اس بات کا تحقیق سے کوئی تعلق نہیں اور محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے اولیاء کاملین کا یہ طریقہ اکار رہا ہے کہ وہ لوگوں کو بندگانے خدا کو جو ہے وہ بری صحبت سے نکال کر اچھی صحبتوں میں لاتے تھے ان کی ذات و کردار کی تطہیر کا سامان کیا کرتے تھے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ کیا ارشادات ہیں اس حوالے سے چونکہ کہا یہی جاتا ہے کہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سالتات بیریا تو میں چاہوں گا حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ جو اقوالیں اس حوالے سے ان کو کس نظر سے دیکھنا ہے سب سے اہم بات تو آپ نے اپنے اس گفتگو کے ایک حصے میں خود ہی فرما دی کہ وہ عملاً لوگوں کے تربیت کرتے تھے یقین دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ذات میں جامعات تھی جو ذات میں انجمن جو ذات میں دبستان تھی دبستان میں نے مدرسے کا ذکر نہیں کیا دبستان کا ذکر اس میں جو فرق ہے یعنی پورا اسکول آف تھوٹ جسے کہ ہیں اسکول آف تھوٹ وہ آپ کی ذات میں مظہر آہ ظاہر ہے دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور سے حضرت خاج نظام دین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا حوالہ یوں بنتا ہے کہ ایک تو اس کتاب میں جس طرح حضرت نے بڑی سراحت کے ساتھ فرمایا کہ کیا کیا چیزیں نہیں ہیں لیکن وہاں جب گفتگو کر رہے ہیں دیکھیں لکھنا ایک طرف بیٹھ کے الگ بات ہے مجمع میں گفتگو کرنا دعوت دینا ہے کہ کوئی بھی اٹھ کا سوال کر لے کہ جناب یہ آپ نے فرمایا ہے تو ہم نے مسجلس میں یا اس میں فلم ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں دیکھیں تو تیقن کی حد تک جب انہیں معلوم ہو کہ میں اس کا جواب دے سکتا ہوں تو وہ موضوعات شیرتے تھے اب دیکھیں یہ جو ایک تربیت کی بات ہے آپ کیا مثال لیں گے میں نے ابھی دو نام لیے ہیں جن میں سے ایک امیر حسن رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے اور ایک امیر خسرو کا ذرا سا اندازہ لگائی کہ یہ دونوں کہاں تھے اور کہاں سے کہاں پہنچے یہ تو دربار کے لوگ تھے یہ تو عمرہ کے درمیان رہنے والے تھے لیکن انہوں نے تائیش کی زندگی کو ختم کیا اور یہاں فقیری کے ماحول میں آگئے اور کہا کہ اب ہم آئے ہیں آسائش کی منزل پر تو ذرا یہ فرق دیکھئے کہ جو محلات میں رہ رہے ہوں اور کیا کچھ انہیں میں اثر نہ ہو وہ سب چھوڑ کر جب یہاں آئیں گے تو پہلی بات تو یہ کہ کشش یہاں ہے دامن دل میں کشت والی بات جو ہے وہ یہاں کہ جا اینجاست یہ ہے وہ جگہ کہ جہاں کھچ کر آ جاتا ہے اور پھر سب کچھ بھول جاتا ہے ایک تو یہ بات دوسری بات یہ کہ یہ دونوں کون تھے دیکھیں میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اہل ایران جو ہیں وہ اور لوگوں کے علاوہ حضرت رومی کو تو خیر وہ اپنے ہی جگردانتے ہیں لیکن تین کو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہماری زبان کے قریب ہیں ان میں سے ایک اقبال ہیں جنہیں اقبال لاہوری کہتے ہیں وہ اور دوسرے حضرت امیر خسرو ہیں اور تیسرے حضرت امیر حسن ہیں اور امیر حسن کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے کہ باقی جتنے ہندوستان میں فارسی کے شہراتیں ان میں سے کوئی نہیں ہے جو ہمارے یہاں کے لوگوں کا مقابلہ کر سکیں یا مقابل آ سکیں یا قریب آ سکیں اور اہل زبان کی طرح یہ فارسی شہر یہ بہت بڑا اطراف ہے آپ ذرا دیکھئے اور ان کے استاد کون تھے حضرت محبوب الہی کیا بات ہر قوم راست راہے دینے اور قبلہ گاہے تو پھر جواب میں انہوں نے کیا کہا کہ من قبلہ راست کردم با سمت کچکلا ہے کیا کہنا تو جب صورت یہ ہو کہ وہ تربیت کر رہے ہیں اور دیکھیں ابھی ایک بات آئی تھی کہ وہ کیا کیا موضوعات اس کتاب میں جو موضوعات ہیں وہ زندگی کا نصاب ہیں کسی ایک چیز کو دیکھ لیجئے رشک الحسد کا فق بھی اس کے اندر بتایا گیا ہے سبر کا استقامت کا استقلال کا بھی اس میں ہے اس میں تو حد یہ ہے کہ ازدوازی زندگی کا بھی کس کرا ہے کہ وہ کس سرہ کیا جائے تو ان سارے موضوعات کو جب لے رہے ہیں اور سب سے اہم چیز جو ہے وہ وہی ہے کہ آزمائش جو ہے اس کو تسلیم کیا جائے اور رضا الہی پر چھوڑ دیا جائے یہ جو جملہ ہے یہ پوری زندگی کا ست ہے عطر ہے اور اس حوالے سے اس اعتبار سے دیکھی تو وہ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہی بنتا ہے کہ یہاں علم بٹ رہا ہے اور علم بن رہا ہے پہلے بن رہا ہے پھر بٹ رہا ہے کیا بات جتنے اور دانشگاہ ہیں اور جامعات ہیں وہاں بنے بنائے علم کو بانٹا جاتا ہے کیا بات یہاں تو بنایا بھی جا رہا ہے اور بانٹا بھی جا رہا ہے پھر کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ فوائد الفوائد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے یہ علم و معرفت کا ایک ایسا بحر بیکراہ ہے کہ جس سے سات صدیان گزرنے کے باوجود بھی کتنے ہی جواہر نکالے جا چکے ہیں لیکن آج بھی اس کی اس بحر کی ہر لہر جو ہے تشنگان علم و عدب کو تشنگان معرفت کو یا سہراب کرنے کے لیے کوشہ نظر آتی ہے اور مرحبہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے حاضر اتنے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا رحمت اللہ علیہ کے عنوان سے یہ خصوصی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جس میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ جنہیں پیار سے بہت ہی پیار سے سلطان جی بھی کہا جاتا ہے رحمت اللہ علیہ کیا پیارا نام ہے سلطان جی پیار سے پکارنے والوں نے سلطان جی پکارا محبوب الہی رحمت اللہ علیہ کو تو آج ان کی وہ روح پرور ملفوظ فوائد الفواد کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور اس میں جو آپ نے ارشادات اور اقوال آپ کے اس میں موجود ہیں اس سے جو ہمیں پیغامات مل رہے ہیں اس کو شامل کیا جا رہا ہے مختلف سوالات کی صورت میں مفسر فرمایے گا رویش صفت علماء کا احوال جو ہے وہ دیگر علماء سے مختلف نظر آتا ہے یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے بلکہ حد فاصل ہم یہ کہیں گے کہ لوگ آج جو ہے یہ بات کلیم کی جاتی ہے کہ ہر جو عالم وہ صوفی ہے تو یہ فرمائے گا کہ حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی حیات مبارکہ میں ہمیں وہ خصوصیات جو نظر آتی ہیں کچھ اس پر کچھ کرو جی بلا شبہ جب ہم حضرت کی مختلف ملفوظات اور جو بھی حضرت کے اقوال و ارشادات ہیں جب ہم ان کا مطالعہ کرتے ہیں تو حضرت خود ان ملفوظات کے آئینے میں نہ تو صرف خود بلکہ آپ اپنے ان اقوال کے ذریعے سے اپنے مریدین اور حاضرین محفل کی بھی اسی نہج پر اور اسی منحج پر تربیت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور آپ کے کئی مجالس میں سے جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ ذکر آپ کو تسلسل کے ساتھ ملے گا بار بار یہ بات ملے گی کہ درویش اور درویشی فقر اور فقیری یعنی کہ اس کو بارہا ذکر فرماتے ہیں اور دو چیزوں کو آپ نے پھر درویشی کا میعار بنایا ہے اور بتایا ہے ایک تو استغناء ان الخلق کہ درویشی انسان کے اندر آتی ہی تب ہے کہ جب وہ مخلوق سے بینیاز ہو جاتا ہے اور اس بینیازی کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو یہ اللہ کی صفت سے متخلق ہونا ہے اللہ کی صفت سے متصف ہونا ہے کیونکہ فرمائے نا تخلقو بی اخلاق اللہ اللہ کی اخلاق سے تو وہ کہتے ہیں کہ بندہ اللہ کے قریب اس وقت ہو سکتا ہے جب وہ درویشی کی صفت سے متصف ہو جائے یعنی درویش ہو جائے اور درویشی کے لئے پہلا میعار یہ ہے کہ وہ استغناء اندر خلق حاصل کر لے خلق سے اس قدر غنی ہو جائے کہ حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے دیگر کچھ کتابوں میں جو بزرگوں نے حضرت کے حوالے سے یہ بات نقل فرمائی کہ آدمی اس قدر مستغنی ہو جائے کہ کسی کے سامنے جب اس کے سامنے کوئی غنی آئے اور اس کے پاس بہت سامانے تائیش سامانے آسائش موجود اور اچھا لباس ہے اچھے اور دیگر مال و مطا موجود ہیں تو فرماتے ہیں کہ بندہ درویشی کے اس مقام پر ہو اور اس قدر مستغنی ہو کہ اپنے الفاظ سے اس کے ان خوبیوں کی جو لباس اور ظاہری مال و مطا کی ہے اس کی تعریف بھی نہ کرے کیوں تعریف نہ کرے کہ کہیں اس کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ اس کو ان چیزوں کی ضرورت ہے فرماتے ہیں کہ اپنے تعریفی کلمات سے بھی اپنی احتیاج کو اس کے سامنے بیان نہ کرو اور اگر تم نے بلفرد تعریف کر بھی دی ہے اور وہ تمہیں وہ چیزیں پیش کر دے تو فرماتے ہیں پھر قبول بھی نہ کرنا اس سے یعنی وہ اس حد تک تربیت فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو سوال کرنے سے سوال کا اشارہ دینے سے بھی اپنے آپ کو ماورہ کر لو اور کسی کے سامنے فرماتے ہیں کہ اپنی حاجت بیان نہ کرو اور پھر اس کے بعد دوسرا میعار وہ بتاتے ہیں کہ وصل حق یعنی ایک تو استغنان الخلق اور وصل بالحق یعنی مخلوق سے مستغنی ہو کر اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالی سے متصر اور واصل کر دینا اس کے لئے انہوں نے تین میعار بتائیں ہیں حضرت خاجہ نظام الدین نے بھی جو بعض کتابوں میں علماء نے لکھا اور دیگر صوفیہ کے ہاں بھی یہ تعلیم ملتی ہے فرماتے ہیں کہ ایک تو اس کے لئے چاہیے تخلی اور اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تحلی اس کے بعد مرتبہ آتا ہے تجلی یہ تین الفاظ ہیں جو وضائے لکھنے میں ایک جیسے ہیں مگر کچھ حروف کا فرق ہے ہم وزن ہے جی ہم وزن ہے بالکل تخلی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو خلوت اپنے دل کو خانہ قلب کو خالی کرلو غیر سے کہتے ہیں کہ ہمارا کلمہ تیبہ بھی ہمیں یہی کہتا ہے لا الہہ یعنی ہم کلمہ تیبہ میں اقرار کرنے آتے ہیں لیکن اقرار بھی انکار سے شروع ہوتا ہے یہاں اقرار بھی انکار سے پہلے انکار کرو لا الہہ سب کو مٹا دو کہتے ہیں پھر اللہ اللہ کی ضرب لگے گی تو پھر وہ دل خانہ قلب آراستہ ہوگا تو پہلے اسے خالی کرو خیال غیر سے تو یہ درویشی کی منازل بتا رہے ہیں وہ تو تخلی کہہ رہا ہے شرط اول ہے اس کے اندر کہ خالی کرلو اس کو خالی کرلو گے تو فرماتا ہے تحلی کی منزل آئے گی پھر اسے سجاؤ پھر اسے آراستہ کرو اور کہتے ہیں جب آپ نے سجا لیا اس روم کو اس خانے کو آپ نے اس قابل کر دیا تو کہتے ہیں تجلی پھر اللہ کی تجلیات واری دوں گی اسی کا خلاص ہے کہ استغنان الخلق اور وصل بالحق تو وہ کہتے ہیں کہ درویشی اور انسان کے اندر یہ صفت اسی وقت آتی ہے کہ جب وہ ان مراحل سے ان مدارس اور ان مراتب سے اپنے آپ کو اور اپنے نفس کو گزارتا ہے پھر آپ نے مختلف مجالس میں اس کی پھر یوں سمجھ لے کہ مختلف اگزامپل یا مختلف مثالے دی ہیں کہیں آپ نے اس کے مظاہر اس طرح بیان فرمائے کہ جب ایک درویش پر کھانے کا وقت آتا ہے تو وہ ہر ہر لقمے پر جب اس کو تناول کرتا ہے تو اللہ تبارک وطالعہ کی ذات پاک اور اس کی صفات کو اپنے سامنے موجود پاتا ہے اسے ایک ایک لقمے پر جیسا کہ فرماتے ہیں کہ جب وہ لقمہ تناول کرتا ہے تو ہر لقمے پر وہ اللہ تبارک وطالعہ کی بارگاہ میں حضوری کی کیفیت سے گزرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے میرے رب نے کہا ہے اس لئے میں کھا رہا ہوں میرا رب اس سے یہ چاہتا ہے کہ میں یہ تناول کرلوں تو میں یہ کھانا کھا رہا ہوں یعنی وہ کھانے میں بھی اپنی نفسانی خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے پھر کسی بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ یہ بھی درویش کی ایک صفت ہے فرماتے ہیں کہ وہ اکیلے کھانا تناول نہیں فرماتے تھے بلکہ جب تک انہیں کوئی میسر نہ آ جاتا خواہ ان کے ساتھ کھانے والا خواہ وہ جا کر اس کو پیش فرما دیتے جب تک دل کے اندر یہ تسلی کی کیفیت نہ ہوتی فرماتے ہیں اس وقت تک تناول نہ فرماتے اور ایک بہت جامع جملہ ارشاد فرمایا فرمایا کہ درویشی جو ہے یہ جامع الخیرات ہوتی ہے یعنی جتنی بھلائیاں الگ بکری ہوئی ہیں فرماتے ہیں درویشی میں ساری بھلائیاں سمٹ کر آ جاتی ہیں اور ایک بزرگ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انہوں نے اپنے مرید کو مرید بھی بنایا اور اس کو خرقہ بھی عطا فرما دیا لیکن بعد میں ان کے سامنے یہ بات آئی کہ یہ کچھ غلط کاموں میں ملوث ہے تو ایسا نہیں کہ اس سے خرقہ واپس لے لیا یا اس کے خلاف لوگوں میں باتیں فرما درویشی کا عالم دیکھیں فرماتے ہیں کہ خود حضرت یہ خرقہ دینے کے بعد جب کچھ باتیں علم میں آئیں تو اس کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا کہ مجھے پتا چلا ہے کہ کچھ غلط امور تم سے سرزد ہو رہے ہیں اور یقینا لوگ اسی گھر سے تمہیں پہچانتے ہیں تو تم ایسا کرو کہ تم میرے گھر پہ ٹھہرنا شروع کر دو یہ نہیں فرمایا کہ غلط کام چھوڑ دو فرما میرے گھر ٹھہرو کوئی تربیت کا دوبارہ سے یہ تربیت کا اندازہ ہے فرما تھے میرے گھر میں ٹھہرو اور پھر جو چاہو تم کرو میرے گھر میں لیکن ٹھہرو اس پر اتنا اثر ہوا وہ سمجھ گئے ساری بات اس نے حضرت کے قدموں میں گر کر ان تمام کاموں سے قوبہ کر لی یعنی کہ نہ صرف الفاظ ہیں بلکہ وہ ارشادات بھی ہیں گہرائی بھی ہیں اور خود اس کیفیت سے وہ اپنے ان حاضرین و مریدین کو گزارتے بھی ہیں تو درویشی کے جتنے مراحل مراتب و مدارج ہیں وہ سب کے سب اپنے بیان بھی فرمائے اور اپنے عمل سے اس کا عملی گویا نمونہ بھی پیش فرمائے نظرین اس کتاب کے حوالے سے جو ہم نے سوالات شامل کیے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا سوال مجھے نہیں محسوس ہوا کہ وہ اثر حاضر کے لیے اس میں میسج موجود نہ ہو یا آج کے دور کے انسان کے لیے آج کے دور کے مسلمان کے لیے یا اس کی رہنمائی کے لیے اس میں کوئی پہلو موجود نہ ہو ہر آپ کے قول مبارکہ میں ہماری رہنمائی کے لیے اصول اور ایسا دستور عمل موجود ہے جسے ہم اگر اپنائیں تو ہمارے لیے بہت سی راہیں آسان اور کشادہ اور روشن ہو سکتی ہیں اس حوالے سے آپ جو ہے بحث و تقرار کے حوالے سے بحث و تقرار سے بچتے ہوئے افراد کی تربیت فرما رہے ہیں اور آج ہم یہ دیکھتے ہیں سر مذہب ہو عقیدہ ہو قرآن ہو حدیث ہو دیگر معاملات ہو لوگ غیر ضروری ابحاث میں مبتلا ہو کر اپنا وقت بھی ضائع کرتے ہیں اور لوگوں کے ذہنوں کو بھی منتشر کرتے ہیں لیکن حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی بحث و تقرار سے بچتے ہوئے افراد کی تربیت فرما رہے ہیں اور عملی کوشیوں کی طرف راغب کر رہے ہیں یہ جو بہت مذبت ایک اس کا پوزیٹیف ایک وہ ہے میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے گا جی بالکل صحیف امائے آپ نے دیکھئے بحث و تقرار الگ چیز ہے سوال کا تسلی بخش جواب دینا الگ چیز الگ چیز آپ کے یہاں سوالات کا تسلی بخش جواب ہوتا تھا اس لیے آپ اجتناب برتنے کے لیے حکم فرماتے تھے کہ باہم مباحث سے جو ایک اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ دلوں کو بجائے منور کرنے کے تاریخ کر دیتا ہے تو ایک پہلی چیز تو یہ کہ بے سروپا بحث جس کا نہ منطق ہے نہ اجتدلال ہے نہ استخراج ہے نہ استقراء ہے اور آپ کیے چلے جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ میں نے کہا ہے تو میری بات مان لو تو اس سے اجتناب برتے ہوئے دیکھیں اس میں پوری کیفیات موجود ہیں کہ کیسے کسی محفل منزل پر سوال ہو اگر کوئی بات پوچھنی ہے تو کیسے پوچھے جائے پھر دوسری بات یہ ہے کہ اب عالم دین بیٹھے اب کوئی بھی آدمی آکے میں ایرہ غیرہ نتو خیرہ نہیں کہہ رہا آ کر کوئی بات ایسی کہہ دے کہ جو اس علم تبہر سے متصادم نظر آئے تو پھر یہ خیال ہوگا کہ یہ آدمی آدابِ محفل سے واقف نہیں ہے جو یہاں بیٹھا ہے اس کو یہ اس کے منصب کا بھی احساس نہیں ہے خیال ہے کہ یہ جواب تو جہاں حضور بیٹھے ہوں محبوبِ الٰہی وہاں بحث و تقرار کی بات نہیں پیاس اور پیاس بجھانے کی بات ہے سوال آئے جواب ملے اس میں بھی میں ارز کر دوں کہ دیکھیں یہی کیفیت ہے اس کو یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ احادیث کے مفاہیم کا سمندر ہے واہ 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 احادیث کو سمجھنا ہے تو اسے تو جب یہ کیفیت آ جائے تو پھر مباحث اور بحث تو ایک طرف رہ جاتی ہیں پھر یہ بھی ہے کہ اسی کتاب کے اندر یہ بتا دیا گیا کہ شریعت متصادم نہیں ہے طریقت سے بے شک بے شک بدات ختم کریں اور سب سے اہم چیز ایک اور بھی ارز کر دوں کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شریعت اور طریقت کو سمجھنے کے لیے ایک نازک سا مرحلہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم مسنون طریقے سے نماز آدھا کر لیں تو شریعت کے مطابق ہم نے نماز آدھا کر لی ٹھیک ہے لیکن اگر اس میں ارتکاز نہیں ہوا اور سب کچھ چھوڑ کے جس طرح فرمایا یہ ارتکاز کتنا اچھا آپ اس میں واہ 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 نہیں ہوا تو اس کے لیے پھر طریقت یہ کہتی ہے کہ دہرہ لو دہرہ لو اب دیکھئے کتنا باریک سا فرق ہوا کہ شریعت میں تو آپ نے آدھا کر لی نماز آدھا ہو حکم کی تعمیل ہو گئی ہاں جہاں لیکن ایک جو کشیش ہے کھچاؤ ہے ارتکاز جو ہے ارتکاز جو ہے وہ جب آ رہا ہے تو پھر یہ ہے وہ منزل جسے طریقت کی منزل کہتے ہیں یہاں بات مباحث کی نہیں ہے اتمنان کی ہے آسائش کی ہے اسے فہم کی آسائش کہتے ہیں فہم کی آسائش یہ یاد ہے اور اس کو انگریزی میں ایکسٹیسی کہتے ہیں اور اردو میں یا عربی میں الوہیت کہتے ہیں یہ ایک منٹل فیکلٹی کی بات ہے کہ جہاں آپ سرشار ہو جائیں آئے آئے اس کیفیت سے دو چار ہو جائیں کیا بات تو یہ الوہیت ہے اور یہ ہے وہ سوال کا جواب جس میں آپ کو اتمنان اور امتنان ہوتا ہے مباعث سے اتمنان اور امتنان نہیں ہوتا کیا بات سبحان اللہ سبحان کیا کہیں اچھا اب چونکہ پروژرم اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے تو حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے مریدین کے قائد کو راسخ کرنے کے لئے راسخ العقیدہ بنانے کے لئے مریدین کو یہ بڑی اہم بات ہے آج ہمارے ہاں اس کی بڑی کمی محسوس کی جا رہی ہے راسخ العقیدہ مسلمان بنانے کے لئے اپنے مریدوں کو کیا کیا تعلیمات دی ہیں کیا کیا اقوال ہیں بنیادی طور پر آج کی جو کتاب ہمارے پیش نظر ہے موضوع ہے فوائد الفواد ہے فواد اصل میں دل کو کہتے ہیں قلب کو کہتے ہیں فوائد الفواد کا مطلب یہ ہے کہ وہ فوائد جو دل سے تعلق رکھتے ہیں اور دل کی اصلاح کے لئے جو نفع بخش باتیں ہیں وہ بیان کی گئی ہیں تو اور عقیدے کا تعلق بھی دل سے ہے ٹھیک ہے نا عامال وہ ہوتے ہیں جس کا تعلق ظاہری جوارح سے ہے آزائے بدن سے ہے اور عقیدہ وہ چیز ہوتی ہے جس کا تعلق فواد یعنی کہ قلب کے باطن سے ہوتے ہیں باطنے قلب سے ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو عقیدہ کہتے ہیں تو فوائد الفواد تو ظاہر ہے کہ مجموعہ ہی اس بات کا ہے ان باتوں کا جو آپ کے دل سے براہرہ اس تعلق رکھتی ہیں تو حضرت خاجہ نظامتی نولیہ رحمت اللہ علیہ نے بلکل اسی طریق پر جو صوفیہ کا ایک تسلسل ہے کہ وہ اپنے مریدین کے سامنے جب گفتگو فرماتے ہیں یا مختلف احوال و اقوال بیان فرماتے ہیں تو اس کے اندر بعض اوقات تو اصلاً اور بعض اوقات زمناً وہ اس خوبصورتی سے وہ عقیدے کی تربیت فرماتے ہیں کہ بعض اوقات تو انہیں محسوس نہیں ہوتا لیکن وہ عقیدہ ایک مثال بن کر ان کی روز مرہ کی زندگی اور معامولات میں راسخ ہو جاتا ہے اس کی مثال بھی میں چاہوں گا حضرت خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض ملفوظات میں جو توحید کو بیان فرمایا ہے تو جیسا کہ حضرت نے ابھی علوہیت کا لفظ استعمال فرمایا تو ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ توحید کو بیان کیا جاتا ہے لیکن خاجہ نظام الدین علیہ اپنے اقوال اور اپنے ملفوظات کے ذریعے سے توحید کو لوگوں کے دلوں میں جاگزی فرماتے ہیں لوگوں کے دلوں میں بساتے ہیں مثال کے طور پر جب ہم زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اللہ وحدہو لا شریک ہے تو یہ الفاظ کی حد تک تو یقین اور عقیدہ بھی اپنی جگہ لیکن ہمارا آپ کا بیان کرنا سننا سنانا وہ محض الفاظ یا کچھ خط و کتابت ہے لیکن خاجہ نظام الدین علیہ اور دیگر ہمارے صوفیاء کرام اس کو اللہ تبارک وطالعہ کی محبت کا رنگ دے کر ان کے سامنے ایک خدا واحد کا جلوہ دل میں بٹھا دیتے ہیں تو لوگوں کو وہ توحید باقیدہ محبت کی آئینے میں سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری تو محبت ہی ایک ذات سے ہے ایک ذات سے محبت کرنا اصلا توحید ہے تو گویا کہ زبان سے یہ کہنا کہ اللہ ایک ہے یہ کلک چیز ہے اور ایک ہی ذات سے محبت کا رشتہ جوڑنا باقی سب کو اپنے دل سے نکال دینا یہ توحید کا وہ عملی پہلو ہے جو ان حضرات نے اس طرح سے رسوخ عقیدے کا پیدا کیا ہے اسی طرح سے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ جوڑتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں راسخ کیا انہیں اتباع سنت کا درز دیتے ہیں حضرت خاجن عزام الدین اولیاء کی ان ملفوظات میں جگہ جگہ پر اتباع سنت کا درز ہے اپنے عمل کو لوگوں سنت کے تابع کرو سنت کے پیچھے چلو یہ بار بار حضرت درز دیتے ہیں تو توحید کو باقیدہ محبت کا عملی مثال بنا دینا اور لوگوں کو اتباع سنت کی تلقین کرتے کرتے پورے شب و روز ان کے حضور کی سنت میں ڈھال دینا یہ وہ عقیدے کا رسوخ ہے جو انہوں نے خوبصورتی سے ان کی زندگی کا حصہ بنا دیتے ہیں اس طرح آپ کچھ فرمارد ہے جی میں جندی سے یہ احس کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کا سوال ہے اصل میں آج کے عہد میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بکھریوی چیز منتشر چیز جو ہے بس اسی کا نام تصوف ہے اس کو سمجھنے کے لیے کسی نظام اور نساب کی ضرورت محسوس نہیں کرتے میں واضح کر دوں کہ سلسلہ چشت میں باقاعدہ یہ نساب اور نظام ہے یہ میں اعز کروں کہ حضرت خاجہ مہیندین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ باقاعدہ ان لوگوں سے پوچھا کرتے تھے کہ جہاں تمہیں تفعیص کیا گیا کام وہ کتنا ہوا اور کم کیسے رہ گیا اور اب کیسے کرنا ہے جیسے آج کے دور میں مونیٹرنگ کہتے ہیں مونیٹرنگ کہتے ہیں ایویلیویشن کہتے ہیں اسیسمنٹ کہتے ہیں اچیومنٹ اسیسمنٹ کہتے ہیں یہ سارے آج کے استلاحات ہیں اور پھر یہ بھی ارس کر دوں میں کہ حضرت بابا فرود دین مسعود گنجے شکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسے منضبط کیا اور جب تحریری صورت میں یہاں حضرت خاجہ نظام الدین اولیہ رحمت اللہ تعالی علیہ تک آ گیا تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں حضرت امیر خسرو یا امیر حسن کو نہیں چن رہے ہیں اس کام کے لئے حضرت چراغ دہلوی اور اس کے بعد نیچے جائیں تو حضرت گیسو دراس تو یہ نصاب آگے چل رہا ہے اور احتساب کے ساتھ چل رہا ہے اور آج بھی اگر بس اس کو لوگ اپنے مطالعے میں شامل کر لیں تو وہ عقیدے کی جو تربیت حضرت نے فرمائی ہے وہ ہمارے اولادوں میں اس طریقے سے منتقل ہوئی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت امدہ علم فکر اور عقیدے کے زیلی عنوان کے ساتھ فکر نظام رحمت اللہ تعالی علیہ جو پروگرام ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ سلسلہ چشت کے تمام ہی محبین کے لیے ایک اے آر وائی کیو ٹی وی کی طرف سے ایک نایاب تحفہ ہے اس پروگرام کی صورت میں کہ فوائد الفواد کے روشنی میں ہم آپ کی تعلیمات میں حبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات آپ تک پہنچا رہے ہیں حضرت پیر سید غلام موین الحق گلانی صاحب دامدہ برکاتوں معالیہ کہ وہ منقبت جو محبوب الہی کی بارگاہ میں اس کے چند اشار اور پھر آپ سے اجازت کہ حبیب حق ہے زل ذات رحمہ ہے نظام الدین حبیب حق ہے زل ذات رحمہ ہے نظام الدین ہر ایک دل سر خوشی سے تجھ پہ قربا ہے نظام الدین نبی کا مظہر لطف فرامہ ہے نظام الدین تجلی ہدایت کی تجلی حسنِ تابا ہے نظام الدین ہے منظورِ نظر گنجے شکر مسعود بابا کا ہے منظورِ نظر گنجے شکر مسعود بابا کا امیرِ کاروانِ اہلِ عرفان ہے نظام الدین کھڑے ہیں جس کے در پر تاج ور بھی ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں جس کے در پر تاج ور بھی ہاتھ پھیلائے نحیف و ناتوا کا نحیف و ناتوا کا ساز و سامہ ہے نظام الدین پہنچتا ہے مدد کو جب وہ سنتا ہے فغان دل کی پہنچتا ہے مدد کو جب وہ سنتا ہے فغان دل کی مربی و شفیق و مونی سے جاں ہے نظام الدین اور نکالے وہ اگر کانٹا کوئی دل میں کھٹکتا ہے مرض جو لا دوا ہے اس کا درمہ ہے نظام الدین اور مقتے میں آپ ارشاد فرماتے ہیں موین اس کو عطا کی ہے خدا نے عزت و عظمت موین اس کو عطا کی ہے خدا نے عزت و عظمت جہانِ عشق و مستی کا وہ سلطان ہے نظام الدین حضرتِ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوبِ الٰہی کی بارگاہ میں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ منظوم حدیعہ عقیدت اور اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجئے انشاءاللہ کل ایک اور موضوع کے ساتھ آپ کی خدمتیں حاضر ہوں گے کل تک کیلئے اجازت اللہ حافظ